اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ویڈیو میں تحریک لبیک والوں کو اور ان لوگوں کو جن کا یہ نظریہ ہے کہ احمدیوں کو قتل کرنا قادیانیوں کو قتل کرنا جنت ملتی ہے تو ان کو میں یہ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو ان کے علم میں نہیں ہیں اگر آپ کسی احمدی کو کسی قادیانی کو بلا وجہ بغیر اس کے قصور کے صرف اپنی بات منوانے کی خاطر ان کو آپ قتل کرتے ہیں جس طرح کے مثال کے طور پر ربوہ میں لاری اڈا پر ایک قادیانی کو قتل کیا گیا اس کا قتل وہ آپ کے سر ہے جو نجائز ہے دنیا میں اگر آپ کو اس کی صدا ملتی ہے اگر نہیں ملتی ہے آپ کی اپروچ ہے عدالتوں تک پولیس تک آپ سے ڈرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا قرآن کریم میں صاف لکھا ہے جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یہ بھی آپ کے مولوی آپ کو پڑھاتے ہوں گے کہ بے گناہ انسان کا قتل پوری دنیا کا قتل ہے اس میں کوئی مذہب کا نام نہیں ہے اسلام نے جو جنگیں کی ہیں وہ دفاعی جنگیں کی ہیں یا ان سے جنگیں کی ہیں جو ظلم کرتے تھے جو پورا من شہری تھے جب آپ کی حکومت آئی تھی خلفاء کی حکومت تھی تو وہ ان غیر مسلموں کی حکومتیں حفاظت کرتی تھی اور ان کے ذمہ ان سے کچھ ٹیکس لے کر ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں آج حکومت ہے پاکستان میں تو پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کا حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے آپ ایک قادیانی کو قتل کر کے ان کی ترقی کے لیے خاد ڈال دیتے ہیں وہ آپ کی خبر کہ انہوں نے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک پاکستانی شہری کو قتل کیا ہے بی بی سی لندن سے اس کی خبر آتی ہے پوری دنیا کا میڈیا اس خبر کو اچھالتا ہے اور سوسل میڈیا پر اس کی خبر لگتی ہے دنیا کے ہر ملک تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ آپ نے ایک نجاز جو ایک شریف شہری تھا اس کو نجاز قتل کیا ہے جو آپ پر حمل آور نہیں تھا آپ اس پر حمل آور ہوئے ہیں اور آپ اس کے جواب دے ہی اس کے ذمہ دار ہیں تو یہ خبر جب پہنچتی ہے تو قادیانی جماعت جو ہے وہ پھر اس خبر کو دوسرے رسالوں میں بھی دیتی ہے اور انٹریو میں بھی دیتی ہے اور وہی خبر جو پاکستانی خباروں میں لگی ہوتی ہے وہ خبر پھر دوسری گورمنٹوں تک پہنچ جاتی ہے پہنچائی جاتی ہے بلکہ اور تمام ججوں تک پچائی جاتی ہے تمام وقلا تک پچائی جاتی ہے تمام دنیا کے تمام اداروں میں وہ خبر آپ کی لگ جاتی ہے اس کا ان کو احمدیوں کو جماعت قادیانیوں کو جو یورپ میں رہتے ہیں بڑا فیدہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو رات کی بات بتا رہا ہوں آپ ایک آدمی کو قتل کر کے ان کا نقصان نہیں کر رہے ہیں ان کا فیدہ کر رہے ہیں کیونکہ جب اس ایک خبر کی وجہ سے دس ہزار جو قادیانی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کے کیس منظور کیے جاتے ہیں کہ ان کو جان کا خطرہ ہے کیونکہ جب کیس کریا جاتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں کوئی سیکورٹی نہیں ہے ہمیں جان کا خطرہ ہے ہر وقت اور آپ یہ ان کو ثبوت مہیا کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی لاری اڈا پر ایک شریف آدمی اگر ایک بڑا آدمی آ رہا ہے تو نوجوان شریوں سے وار کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا یہ خبر جب جاج کے کان تک پہنچتی ہے تو جاج کو رحم آ جاتا ہے کہ یہ واقعی مظلوم لوگ ہیں ان کو تو پاکستان میں قتل کیا جاتا ہے تو ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تو وہ اس کا کیس پاس کر لیتا ہے اس کیس کی وجہ سے اس کے بیوی بچے بھی ان کو بھی ویزہ مل جاتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور وہ آپ سے سوگنا زیادہ باہر آ کر پڑھائی بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی کماتے ہیں تو اس طرح آپ ایک قتل کر کے دس ہزار لوگوں کو ویزہ دلواتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جتنا جو بھی آپ جماعت احمدیہ کے لوگوں سے جہاں ظلم کرتے ہیں وہ ظلم شوسل میڈیا کے ذریعے اس کی خبر پوری دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچ جاتی ہے اداروں تک بھی پہنچ جاتی ہے وکیلوں تک بھی پہنچ جاتی ہے ججوں تک بھی پہنچ جاتی ہے اور ان کو کیس پاس کرنے میں بڑی آسانی ہے کہ یہ پاکستان میں انسان حقوق کی مخالفت ہو رہی ہے اس لیے ان کا حق ہے یہاں ان کو اسائلوں میں ان کی منظور کرو اور یہ یہی رہے ان کو پاکستان میں کوئی فاستی اقدامات گورنمنٹ نہیں کر رہی ان کے خلاف جو ملہ ہیں وہ اٹھ کے جب بھی چاہے قتل کر دیتا ہے اور جب چاہے لوٹ لیتا ہے جب چاہے ان کی مسجدیں گرا دیتا ہے ان کے منار گرا دیتا ہے ان پر لکھا ہوا کلمہ توڑ دیتا ہے یہ ساری خبریں ججوں تک تحریر ہی پہنچ جاتی ہیں اور ان کو پھر کیس پاس کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے تو آپ جتنے یہاں مارو گے دوزار دس میں جب لاہور میں جو سو بندہ شہید کیا تھا تو دس ہزار ان کو پاسپورٹ ملا تھا اس وقت اور دس ہزار لوگوں کی فیملیاں آگئی تھیں تو گنوں کتنے بنتے ہیں لاکھوں کی تداز میں آپ نے ان کا فیدہ کر دیا ان کا سو بندہ شہید کر کے قتل کر کے اسی طرح اگر ایک ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی اتنے ہی لگتی ہے جتنے سو کی لگتی ہے تو ان کو اتنا ہی فیدہ ہوتا ہے جتنا ایک کے قتل کے فیدہ ہوتا ہے اتنا ہی سو کے بعد بھی قتل یہ بہت ہی آپ گنونہ اور اپنے پاؤں پر آپ خود کلہاری مار رہے ہیں کہ ان کو تم مضبوط کر رہے ہو یہ بڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں ان کو عزت دی جاتی ہے آپ کے ایک یہ غلط قدم اٹھانے سے تو اس لیے اس کو گور کرنا چاہیے اپنے اداروں میں اپنے مدرسوں میں اپنے سکولوں میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کی جماعت کو فیدہ ہوتا ہے تو اگر آپ ان کے گال لوٹو گے تو پھر بھی ان کو فیدہ ہوگا اگر آپ ان کو مارو گے پھر بھی ان کو فیدہ ہوگا ان کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا آپ نے ان کے خلاف قانون بھی بنائے ہیں ان کو فیدہ ہوا ہے دنیا نے ان کو مان لیا ہے دو سو دس ملکوں میں وہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملا آپ پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں خدا کی طرف سے لانت آ رہی ہے خدا کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کیا عذاب ہیں اس وقت ملک میں دو عذاب آئے ہوئے ہیں ایک بد حکومت کا عذاب آیا ہوا ہے دوسرا مہگائی کا عذاب آیا ہوا ہے تیسرا سلاب کا عذاب آیا ہوا ہے تو آپ کے پاس ہے کیا خدا تعالیٰ تو آپ سے نراضگی کا اظہار کر رہا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے خوش نہیں ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے آپ سب کو بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم اگر اگر یہ خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ مسلمان نہیں ہیں ان کو مارنا سواب ہے ان کو لوٹنا اچھا ہے تو پھر ان کو فیدہ نہیں ہونا چاہیے ان کو تو نقصان ہونا چاہیے لیکن الٹا ان کو نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو ان کو فیدہ ہو رہا ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے یہ میں نے چند باتیں آپ اس ویڈیو میں بتانی تھی کہ یہ کوئی آپ ایسا کام نہیں کر رہے جس سے کوئی اسلام کی مدد ہو یا اسلام کی تبلیغ ہو بلکہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے بلکہ